تصویر لگائی اور تصویر لگا کر اوپر لکھ لیا واتو عزو منتشاہ واتو زلو منتشاہ تو یہ پتہ نہیں انہوں نے کس کے بارے میں لکھا لیکن میڈیا کے بارے میں یہ ضرور لکھا ہے کہ میرے خیال میں میڈیا جو جھو بولتا رہا پاکستان کے اندر جو ایک فراؤڈ بیچا جاتا رہا کہ میڈیا ریاست کا چوتہ ستون ہوتا ہے اصل میں ایسا نہیں ہے اصل میں برکل ایسا نہیں ہے یہ کاروبار ہے یہ سیٹھوں کا کاروبار ہے میڈیا کے کانوں پر جھو نہیں رنگتی میڈیا بولتا نہیں ہے بڑے بڑے صافی نہیں بولتی یہ اخبارات تی وی چینلز یہ بات ہی نہیں کرتی تو ریجیم چینج کے پاس اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے اس کا اگر کوئی بینی فشری ہے جو بہت بڑا بینی فشری بن کر سامنے آیا ہے جس نے مال کمائے جس نے روکڑا کمائے جس نے پیسہ کمائے وہ میڈیا نے کمائے پرکٹیکلی جو چیز نظر آ رہی ہے میڈیا نے عربو روپے کمائے ایک تو شہباز حکومت میں دس عرب روپے ان کے اوپر باب پھینکے گئے یعنی میڈیا ناچ رہا تھا اور بے نے کروا کر رہا ہوں ان کے موں کی اندر تھوسے گئے اور اب جو ایک دن میں جو میڈیا خود دیا گیا ہے مال یعنی ملک کے اندر ایک پولٹیکل حکومت گری اس کی مد میں جو کرایسیز بنا کرایسیز میں جس نے پیسہ کمائے وہ میڈیا تھا یعنی جو فانانچل بینیفیشری تھا وہ صرف اور صرف میڈیا تھا جو ناچا بلکہ اس کے بعد پیسے بھی کماتا رہا اس کے بعد مال لیتا رہا تو یہ خیر معمولی ہے کہ پاکستان کی جو ہیڈ لائنگز ہیں پاکستان کی جو فرنٹ پیج کی خبریں ہیں ساری بگ گئی ہیں یعنی یہ کتنا بڑا ایک انتلیکچل کولیپس ہے یہ کتنا بڑی انتلیکچل ڈس آنسٹی ہے اس ملک کے ساتھ کہ جب آپ پاکستان کے جب انفارمیشن کے سورس کو یہ آپ خرید لیں جب آپ کو جو انفارمیشن دیتا معلومات دیتا آپ اسے خرید لیں جب اس کا یہ آپ سودہ لگا لیں اس کے مل لگا لیں یعنی جس نے آپ کو خبر دینی ہے وہ بکیا ہے جس نے آپ کو معلومات دینی ہے وہ بکا ہوا ہے تو پاکستان کے پھر کس لیول کی ایک مورنل کولیٹس ہے اور کس لیول کا یہ اگر آوٹ ہے اب عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے کباز سے ایک ویڈیو آئی ہے ستابند سیکنڈ کی ویڈیو ہے ملینز میں اسے لوڈ ڈیک چکے ہیں اور اس میں عمران خان صاحب مخاطب ہیں یہ تقریر عمران خان صاحب کی برحالہ گرفتار ہونا اسے کئی مہینے پہلے کی عمران خان صاحب اس ستابند سیکنڈ کی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ لیول پلائنگ فلٹ تب ہوگی جب نماز شریف ملک میں واپس آئے گا اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں میں تو انہیں کہتا ہوں میں کئی بار انہیں کہہ چکا ہوں کہ نماز شریف کو بلا لیں ملک کے اندر دوبارہ نماز شریف کو بلا لیں نماز شریف جس بھی حلقے میں جائے گا انتخابات لڑنے میں بھی نماز شریف کے پیچھے اسی حلقے میں الیکشن لڑنے جاؤں گا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نماز شریف جہاں پر بھی کھڑا ہوگا میں نماز شریف کے پیچھے جا کر ادھر ہی کھڑا ہوں گا ساتھ انہوں نے کہا میرے ٹی وی پر پبندے لگا دیں میڈیا پر پبندے لگا دیں مجھے باہر نہ نکل دیں جل سے جنس نہ کر رہا دیں میرے پوسترز نہ لگ دیں میرے بینے زنہ لگ دیں یہ ساری چیزیں آپ ہٹا دیں وہ کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا میں سب مواز شریف کے پیشے جاؤں گا اس کے بعد جو انہوں نے بات کیا وہ بڑی امپورنٹ ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری بات سنو بڑے خور سے یہ ملک بدل چکا ہے اور یہ اگر کسی کے سر کے اوپور آپ نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہے تب بھی لوگ نہیں مانیں گے اور یہی چیز ہو رہی ہے یہی چیز پاکستان کے اندر آپ ہوتے ہیں میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مانے ہی نہیں رہے لوگ کسی چیز کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں آپ انہیں عمران خان کی خامیوں بھی بتاتے ہو کریں جھوٹ پور رہا ہے آپ کوئی بھی صافی اٹھا لیں کوئی بندہ اٹھا لیں اسوال ہی پتا نہیں ہوتا جناب چھوڑیں یہ چیزیں پڑھتے ٹیک کریں گے لیکن پہلے ہمیں عمران خان چاہیے یعنی یہ عوام کی زد بن گئی ہے عوام چھے یعنی آج بھی پاکستان کے ٹوٹر کے اوپر عمران خان چل رہا ہے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر ٹوپ ٹرینڈ عمران خان ہے آج بھی پاکستان کے اندر خبر نہیں بنتی عمران خان کے غیر تو یہ غیر معمولی ہے یہ غیر معمولی اس لیے ہے کہ ریڈی والا ایک کپڑے زونے والا ایک دھوپی ایک باہر بیٹھا ہوا شہ سے گرکشا چلانے والا وہ عمران خان کو امران خان کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ نا میں اسے بور پھوں وہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ سب کچھ جھوٹ ہے فروڈ ہے یعنی ایک ریڈی ایک ٹکسی والا اس کے پاس جا کر بات چیت کریں اسے بتائیں گے جناب یہ خان نے یہ یہ دونہ مریا گئی تھی وہ اپنے ٹکسی پر نہیں بٹھاتا اور یہ حقیقت بات ہے وہ ان کو ٹکسی پر نہیں بٹھاتے وہ کہتے ہیں کہ ہماری زد ہے ابن عمران خان چھوڑیں وہ چیزیں بعد میں جا کرتا ہوں گی عمران خان غلط ہے صحیح ہے عمران خان نے حصول کی سیاست کی نہیں کی عمران خان کتنا کھڑا رہا کتنا نہیں دلیر تھا نہیں تھا وہ جو رات کو ریجم چینج ہوئی تھی وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں وہ لوگ تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں اب کل عشد شریف صاحب کی برسی ہے ریجم چینج کی نظر جو سب سے بڑا لقصان سایا وہ عشد صاحب کا ہے جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے اور کال آپ دیکھے گا پورے پاکستان میں ناصف ان کے حالے سے ترینڈ بنے گا بلکہ جگہ جگہ پر قرآن خانی ہوگی جگہ جگہ پر یعنی عشد شریف اللہ انہیں زندگی دیتا اور وہ زندہ ہوتا تو شاید اتنا نہ ڈسکس ہوتا جتنا اب وہ ڈسکس ہوتا یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے اور لوگ اسے بھولنے نہیں دے رہی یا لوگ اسے پیچھے ہٹی نہیں رہی لیکن دوسری طرف جو پاکستانی میڈیا ہے اس لیبل پر گدا ہے کہ یہ توقع ہی نہیں کی جاری تھی تو یہ جو ویڈیوز 50 سکنڈ کی جاری ہوئی ہے بریان طور پر یہ جواب ہے اور یہ جواب دیا ہے نماز شیف کی تقریر کا اور جواب یہ ہے کہ میاں صاحب جہاں پر بھی آپ جائیں گے خان آپ کے پیچھے آئے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میاں صاحب کی demand تھی عمران خان کو ناہل کر دیں اسے عمران کی سزا دیں اسے جکڑ دیں اس کی طبائی پھیر دیں اس کا اس کے اوپر یعنی کچھ بھی کر دیں بس خان میرا مدد مقابل نہیں ہونا چاہیے کل جب عمران خان کا نام لے رہا تھا تو اس نے اسے نام بھی نہیں لیا اور اسے پتا داگی شاید نام لے لوں تو اس کے بعد مشکل ہو جائے گا یہ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی پولیٹکس یہاں پر پہنچی ہوئی ہے اب ایک اور خبر ہے اور یہ خبر بھی بڑی انٹرسنگ ہے یہ میاں علی شفاق صاحب ہے عمران خان صاحب کے بھی یہ وکیل ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے اور خبر یہ ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کوٹس میں ٹرائل تیزی سے جاری ہیں دو ہفتوں سے ملٹری کوٹ کے اندر ٹرائل ہو رہے ہیں بلکہ بہت سارے جو ملجمان ہیں ان کے ٹرائل مقمل بھی ہو چکے ہیں اگر اسی طرف سے سریعہ سپریم کوٹ کے آرڈرز کی خلاف فرضی کرنی ہیں تو پھر سپریم کوٹ کے اندر فرضی کاروائی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی سپریم کوٹ متوجہ ہو ایک لیڈ آپ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا ڈاؤڈ کونٹنگ کریں تو میاں علی شفاق صاحب جو بات چیت کر رہے ہیں کہ ملٹری کوٹس میں سیویلین کا ٹرائل شروع ہو گیا اچانک سے ملٹری کوٹس اچانک سے نو مائی دوبارہ سے ڈسکس ہونا اس طرح سے لارجلی ڈسکس ہونا شروع ہو گیا اچانک سے شیخشن صاحب آتے ہیں اور اچانک سے آکر کہتے ہیں کہ نو مائی میں جتنے ملزمانے میں میں عام معافی لے کر دے رہا ہوں جناب یہ بات میری مانی جائے گی انشاءاللہ اور میں سب کے لئے معافی لے کر دوں گا اور سارے چھوٹ جائیں گے سارے آزاد ہو جائیں گے جو روح پوشیں وہ بھی سارے بائر آ جائیں گے اس کے بعد یعنی سب سے پہلے سپریم کوٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرتا ہے سپریم کوٹ یہ کہتا ہے کہ ملٹری کوٹ کی حوالی سی ایک ترائل ہوگا سپریم کوٹ میں جو جسمات ہیں وہ ہوگی منڈے والے دن اس کے بعد شیخصہ باتتے ہیں شیخصہ بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جناب ملٹری کوٹ کی حوالی سی میں جناب سب سے معاف کرنے ہیں جو جو نو مائیم کے اندر ملاوثتا ہے حضرت سب کو معافی دی جائے گی اور اس کے بعد اب یہ ان کا ٹویٹ آنا یہ علیہ شفاق صاحب کا میں جناب ملٹری کوٹ کے اندر ٹرائل بھی شروع ہو چکا ہے